ویسے تو سینٹ کے الیکشن میں جس کا کبھی ہم وقفے سے پہلے ذکر کر رہے تھے کوئی بہت بڑا سیڈ بیک نہیں ہوا لیکن جو ایک سیڈ بیک ہوا ہے وہ سب سے بڑا سیڈ بیک ہے اس نے یقیناً حکومتی اتحاد کی حکومتی ساکھ کو ہلا کے رکھ دیا وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیق اسلام آباد کی نشز پہ کی نشز پہ کلیدی الیکشن میں یوسف رضا گلانی سے ہار گئے دلچسپ بات یہ ہے پر اتحاد کے لیے پی ٹی آئی کے لیے عبران خان کے لیے کہ ان کی جماعت کے دس عراقین نے جنہوں نے انہی کی کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ اسلام آباد میں ہی فوزی عرشد کو ایک سو چوہتر ووٹ دیئے جناب حفیظ شیق کو ایک سو چوہتر ووٹ دیئے اور اپنے ادم اعتماد کا کھل کے اظہار کیا حفیظ شیق کو ووٹ نہ دے کے اب اس تازہ ترین ڈیویلپنٹ میں جس نے یقیناً حکومتی ساکھ کو بہت دقسان پہنچایا ہے اس کا جواب دیا ہے عبران خان نے اور جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے تھوڑے دیر پہلے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس قلع پر لازم تھا کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ اپنی حکومت کی جمہوری اخلاقی قانونی آئینی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو ایک نئی جان دینے کے لیے تازہ ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرے قومی اسیملی سے قومی اسیملی سے ووٹ آف کانفیڈنس کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے جس کا اعلان ان کی قابینہ کے قلید ہی وزراء نے اب اس سے تھوڑی دیر قبل کیا آج کا دن پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے اور ایک افسوس ڈاکتن ہے وہ جو جمہوریت کے لمبردار تھے آج انہوں نے جمہوری قدروں کو روندہ ہے جمہوری قدروں کو قتل کیا ہے ان کی نفی کی ہے اور کھلے آن کی ہے اور کون کے سامنے ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ایک متفق کا فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان انشاءاللہ اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے عام خیال یہ ہے کہ وہ ایک سو چہترہ راکین جنہوں نے فوضی ارشد کو ووٹ دیا جن کی ناراضگی بظاہر راکٹر حفیظ شیخ سے زیادہ ہے یہ حفیظ شیخ سے ہی ہے ان کی ناراضگی عمران خان سے نہیں ہے اور پھر سٹیکس بھی ہیں کیونکہ اگر عمران خان اسیمبلیز ریزولف کرتے ہیں جو ان کے پاس دوسرا آپشن ہے نئے الیکشنز کال کرتے ہیں تو یقینا جو ہاؤس کے ممبرز ہیں ان کے لیے بھی یہ کوئی بہت ہی پوزیٹیو ڈیویلپنٹ نہیں ہوگی اور پھر پی ڈی ایم اتحادی پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ کوئی بہت پوزیٹیو ڈیویلپنٹ نہیں ہوگی اس لیے خیال یہ ہے کہ یہ جو مرحلہ ہوگا اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا شاید یہ شاید شاید یہ اتنا کٹھن نہ ہو جتنا حفیظ شیخ کو سینٹ الیکشن جدانے کا تھا جس میں کہ ناکامی ہوئی عمران خان کو آج کی انتہائی اہم اور جس کو ہم نے تعبیر کیا ہے کہ سیاست میں پاکستان کی سیاست میں جو زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کا تجزیہ لیتے ہیں اور اس کے لیے پاکستان کے نام اور سینئر صحافی انیلسٹ اور نیوز آنکر جناب محمد مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مالک صاحب اوورال کوئی سیٹ بیک اوورال نہیں ہے سندھ میں پنجاب میں کیپی میں لیکن جو سینڈ بیک کے وہ تمام سینڈ بیکس پہ بھاری ہے آپ کے نزدیک یہ کیا ہوا ہے دیکھیں اس میں کافی questions تھے کامران definitely بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کون سے ووٹ ہیں دس میرا خیال ہے صرف یہ کہہ دینا کہ دس کے دس پی ٹی آئے کے لوگوں نے ناراضگی کا احزاز کیا I don't think so government کو ذرا دیکھنا پڑے گا MQM کے ساتھ بھی کیونکہ سندھ میں بھی ایک بڑی مزدار گیم ہوئی ہے وہاں پہ پیر پگاڑا ہار گئے ہیں اور جی ڈی اے میں بھی میری آج بات ہو رہی تھی بہت ناراضگی ہے کیونکہ جس طرح ووٹ division وہاں پہ تھی عبرو صاحب تو جیت گئے لیکن پیر پگاڑا کو وہ ووٹ definitely نہیں پڑے پی ٹی آئے کی طرف سے جنگ اگر آٹھ فوٹ آ جاتے تو وہ seat لے لیتے تو all is not well جو یہاں ہوا ہے جیسے آپ نے بھی اپنے بیانیے میں کہا کہ جو ووٹ of confidence ہے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی problem ہوگا عمران خان صاحب کو کیونکہ جو فوزی عرشت کے ووٹس ہیں ون سیمٹی فور وہی آپ کو بتاتے ہیں کہ comfortable انہوں نے آرام سے ایک majority لے لی کیونکہ ان پہ focus نہیں تھا target سارا گلانی صاحب پہ ہے اور میرا خیال ہے next جو game ہوگی وہ it's not about vote of confidence دو چیزیں ہوں گی کامران ایک تو senate chairman کے اوپر جب میری بات ہو رہی تھی opposition کے بہت لوگوں سے آج نہیں کل پرسوں پچھلے دو تین دن سے وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں تو پھر ہمارا اگلا target ہوگا chairman senate کی seat اور وہ اس سے دو تین ووٹس کا فرق ہے تو جس طرح جس طرح کی بھی inducements آئیں جس طرح کے بھی آپ لالج دیئے یا future کے وعدے ہوئے جو بھی package deals ہوئی ہیں اس کا وہ ایک حصہ ہوں گی so ابھی یہ crisis ختم نہیں ہوا vote of confidence ایک چھوٹا crisis ہے ابھی senate chairman پہ بھی target ہوگا حملہ ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دس ووٹ نہیں پڑے ہیں یہ کوئی ideological reason نہیں ہے نظریاتی بنیاد پہ نہیں پڑے یہ inducements تھی یا کشش تھی یا پر کشش آفس تھی جس کی بنیاد پہ یہ دس ووٹ نہیں پڑے گویا کہ اس میں آپ کے نظر کوئی دور آئے نہیں ہے میرے خیال میں یہ issue حفیظ شیخ کا نہیں تھا یہ issues larger than حفیظ شیخ صاحب frankly یہ جب گلادی صاحب آئے تھے تو میں نے اپنے پروگرامز میں بھی یہ کہا تھا کہ گلادی صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو chairman senate ہم بنائیں گے اور اگر آپ یہ seat ہار گئے تو یہ ایک understanding ان کو دی گئی تھی زداری صاحب کی طرف سے تو چاہے سندھ سے کوئی بندہ اپنی seat چھوڑے اس کی جگہ ہم لائیں گے اور آپ کو chairman senate بنائیں گے اسی بات پہ گلادی صاحب اگری کر گئے تھے ورنہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو بڑا ایک difficulty task ہے اگر وہ آتے ہیں ہار جاتے ہیں former prime minister ہے تو ایک مفت میں وہ کیوں اپنے آپ کو exposure دیں گے اس قسم کا تو جو وہ plan ہے وہ that seems to be on track وہ plan اپنی جگہ ہے لیکن میں آپ سے ایک اور بات کروں آپ نے شروع میں کہا کہ provinces کے اندر سارا ٹھیک ہو گیا میں نے اس میں بھی یہ خبر اپنے پروگرام میں کی تھی میں اس لئے لا رہا ہوں کیونکہ وہ چیزیں بہت صحیح ثابت ہو رہی ہیں پنجاب میں ایک understanding ہوئی تھی جو کوئی نہیں مانتا نہ opposition مانتی ہے نہ پرویز الائی صاحب وغیرہ مانتے ہیں لیکن کبھی آپ نے بھی سوچے کہ پرویز الائی صاحب کو اتنا کیا interest تھا کہ چودی برادران گھسیں اور یہ بلا مقابلہ انتخابات ہوں اور سارے معاملے سٹل ہو جائیں politics میں کہتے ہیں نا everybody has something کہ میرا اس میں کیا ہے میری خبر یہ ہے کہ وہاں پہ understanding یہ ہوئی تھی کہ اگر گلانی صاحب جیتتے ہیں تو پھر پہلا target federal government نہیں ہوگی second target اب ہوگا پنجاب کے اندر vote of no confidence اور اس کے اندر ظاہر ہے بڑے issue ہوں گے کہ کون سا candidate نہیں ہوگا تو جس کو ہم between the lines کہتے ہیں کہ end میں یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اگر ایک ایسی stage آئے گی کہ جس پہ پرویز الائی صاحب consensus candidate ہو گئے تو پھر opposition ان کو oppose نہیں کرے گی اور ان کی راہ ہموار ہو جائے گی چلے یہ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے جو گزدار صاحب ہے جو اس وقت کا option ہے اس سے تو کہیں سو گلا بہتر option ہے نا پرویز الائی صاحب وہ میرے خیال میں جو ruling alliance ہے اس کے لیے بھی ہے پنجاب کے لیے بھی بزدار صاحب سے تو بہتر option ہوں گے نا اور یہ کوئی major setback شاید عبران خان کے لیے ویسے پی ٹی آئی کے لیے تو ہو political جو ہمارا اس وقت ہے equilibrium ہے وہ تو اس میں کوئی بڑی مسئبت نہیں آئے گی نہیں اس کے ہمیں ریشو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کو یہ احساس بہت strong ہے اور بڑی feeling تھی کہ اگر ایک بات چیف منسٹرشپ چودری فیملی میں چلی گی تو واپس کون لے گا اور وہ بڑا legitimate concern ہے یہ واقعی یہ ان سے واپس نہیں لے سکتے لیکن جو ایک اور چیز وہ ہے کہ establishment کی support نہیں ملے گی بزدار صاحب کو بچانے کے لیے because establishment بڑے عرصے سے advice کر رہی تھی پرائم منسٹر کو بھی کہ بزدار صاحب صرف منجاب نہیں چل رہا آدھے سے زیادہ پاکستان ہے اور یہ ایک source of friction تھی immediate issue ہے ملک صاحب وہ یہ کہ اب جو ہے فیلحال آپ کے نزدیک ہے government کو پرائم منسٹر کو کوئی existential threat نہیں ہے مطلب وہ vote of confidence لینے جا رہے ہیں جس سے کہ ان کی جو جمہوری آئینی خانونی جو جو credibility ہے وہ established رہے گی اور وہ پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو بھی جائے گا نہیں existential threat اس طرح نہیں ہے جس طرح عام حالات میں لیکن اب یہ ایک چیز دیکھ لیجئے the very fact کہ ان کو vote of confidence لینا پڑ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی development ہے the very fact کہ جو ان کے allies تھے serious سوال اٹھ گئے ہیں کہ مقیوم نے ultimately vote کیسے کیا ہے سینٹر میں کیونکہ جو ultimate نظر آ رہا ہے کہ مقیوم کی people's party ایک ساتھ سندھ میں بڑی اچھی نیوٹ ہوئی ہے ملک دیکھیں انہوں نے مقیوم نے vote اگر آپ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر کہ اس میں سے مقیوم نے vote دیا تو مقیوم نے مقیوم کا مسئلہ پی ٹی آئی ہے عمران خان نہیں حفیظ شیخ رہا نا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ opposition کو کسی اور seat کی پروابی نہیں تھی ان کیا فوکس ہی گلانی صاحب کو لانا تھا اور حفیظ صاحب کو حیرانا تھا ان کا تو فوکس ہی ایک سیٹ پر تھا ان کا تو انٹرسٹ تھا ہی نہیں اس کے اندر جیسے میں نے بتایا اگلا سٹاپ جو سا ہے اس سفر کا وہ جو چیئرمنشپ آف دا سینٹ ہے اور پنجاب ہے ان کے لیے فوزی آرشد ویرہ irrelevant تھے ان کا فوکس ایک سیٹ پر تھا اور اسی وجہ سے پرائیم نسٹر کو اب vote آف کانفرنس لینا پڑ رہا ہے ابھی مسئلے شروع ہوں گے کامان جب اب سینٹ چیئرمن کے لیے جائیں گے تو یہ جو لیسنز لرنڈ کیے ہیں جو بھی یہ رولنگ کوئلیشن ہے پرائیم نسٹر ہے اور پھر یہ جو نمبرز ہیں یہ تو بالکل ٹائے والے نمبرز ہیں جو کہ جو انڈیپینڈنٹ نمبرز آ رہے ہیں پچاس پچاس کی بات ہو رہی ہے تو یہ نیک ان نیکی ہوگا نا پھر نیک ان نیک ہوگا دوسرا اب پرائیم نسٹر یہ ایک باری یہ ایشو بھی اب اٹھے گا پارٹی کے اندر اور آج بھی میں باتیں سن رہا تھا اسلام بات میں elected versus non elected لوگوں کو top positions دینے کا حفیظ شیخ صاحب پہ پہلے بڑے سوالات اٹھتے تھے اور بھی ان کے کچھ advisors ہیں جن پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ ان کی power بہت زیادہ ہے elected لوگوں کے مقابلے میں تو یہ different levels کی discontlement تھی دیکھئے ایک دیوار پہ کوئی موری ہو تو آپ اور میں پاؤں پھسا کے چڑھ سکتے ہیں نا یہ کہہ دینا کہ صرف پیسہ چل گیا ہے i think اس سے زیادہ multiple reasons تھے اور اب خان صاحب کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے پنجاب میں بڑا فیصلہ کرنے ہوگا kp کے اندر بڑا فیصلہ کرنے ہوگا بہت شکریہ محمد مالک ہمارے ساتھ ایک چھوڑا سا وقت